مرکز اور مونس علیہ جو بغیر عہدے کی چیف منسٹر تھے پنجاب کے اس وقت عملاً لوگا یہ خیال تھا کہ وہی تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی موجود تھے اور چوزی پرویز علیہ صاحب نے یہ تاریخی جملے کہے اس تاریخی افسر کے بارے میں کہ تانوسی جان نہیں دیاں گے تو اسی اتھی رکو گئی ہے اس طرح کی انہوں نے بات کی یہ دوگر صاحب آج اپنے آپ کو مزید آسمان کی بلندیوں پر محسوس کر رہے ہوں گے کیونکہ پاکستان کی آلہ ترین سپریم کورٹ اور پاکست پاکستان کے تین موزز جج سہبان نے بہت کوشش کر کے باکمال جورسپرودنس پروڈیوس کر کے بین لقوامی میار کی اوپر پرکھتے ہوئے ایک سی سی پیو کی اہم ترین ٹرانسفر کو انہوں نے روک دیا جب کے ٹیکر حکومت آئی تو دوگر صاحب کو الیکشن کمیشنر نے تبدیل کر دیا تھا کے ٹیکر حکومت کی طرح سے ریکمینڈیشن پر یاد رہے کہ جب کے ٹیکر حکومت لگتی ہے تو تمام پوسٹنگز ان ٹرانسفرز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس آ جاتی ہیں اس معاملے کے اوپر موزز جج سہبان نے تمام تر دوسرے اہم معاملات کو پسپشت رکھتے ہوئے اس معاملے کی نزاکت کو جانچتے ہوئے اور بھابتے ہوئے انہوں نے اس کیس کو لیا اور اس کے بعد فیصلہ یہ کیا کہ دوگر صاحب جو ہیں وہ ناگزیر ہیں بطور پولیس افسر اور ان کا جتبادلہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تو دوگر صاحب جو ہیں ڈوگر صاحب کی وجہ شہرت کیا ہے انہوں نے وزیر آباد عمران خان پر جو حملہ ہوا اس کی جی ایٹی کو ہیڈ کیا ان کی ایک وجہ شہرت یہ ہوئی کہ ان کے علاوہ جی ایٹی کے جتنے ممبران تھے انہوں نے ان کے بارے میں کوئی اچھی ریپورٹ نہیں دی اور کہا جی کہ انہوں نے جو جی ایٹی کے ریپورٹ ہے اس کی اوپر اپنی مہر سبت کرنے کی کوشش کی اور جی ایٹی کی ریپورٹ کو عمران خان کے ساتھ کنسلٹ کر کے انہوں نے تیار کیا یہ تمام جو ان کے ممبران ہیں جی ایٹی کے دوسرے ان کی طرف سے بقاعدہ ان کے خلاف ایک ووٹ آف نو کانپیڈنس تھا لیکن چونکہ پاکستان میں ہر دریاہ الٹا بہتا ہے تو اس پر بھی یہ کہا گیا کہ اصل میں باقی سارے ممبران بگ گئے تھے ڈوگر صاحب جو ہیں وہ سچے آدمی ہیں عمران خان نے ان کے حق میں بڑی بات کی اس کے بعد ڈوگر صاحب کا کیس جو ہے وہ زیارہ کوٹ کے اندر چلا گیا جب اس کا تبادلہ ہوا تو پھر کوٹ نے ان کو ریلیف فراہم کر دی تو جو وعدہ پرویز علائی صاحب نے بطور چیف منسٹر ڈوگر صاحب سے کیا تھا آج کوٹ کے ججمنٹ کے نتیجے میں وہ وعدہ پورا ہو گیا اب ڈوگر صاحب اتنے اہم کیوں ہیں کیا ہماری معزز عدالتوں کے پاس تمام تر قومی جھنجٹوں کے علاوہ اس جھنجٹ کو نپٹانے کے لیے وقت موجود ہے ایک بینچ نہیں تین ممبران بینچ کے اندر جو بات ہوئی اس کے اندر یوں لگ رہا تھا کہ اگر ڈوگر صاحب کا فیصلہ موطل نہیں ہوا تو پاکستان کے اندر جو معاشی بہران ہے یا پاکستان کی خارجہ پولیسی کی جو چیلنجز ہیں یا دفاعی چیلنجز ہیں یا دہشتگردی کی چیلنجز ہیں ان سے بھی بڑھ کر بہران پورا ہو جائے گا اب لوگ زیادہ سوال اٹھائیں گے کہ ڈوگر صاحب کی اتنی اہمیت کیوں ہے تو جو پبلک ایوڈنس اویلیبل ہے ایک اہمیت تو آپ کے سامنے آگئی ہے وہ یہ کہ ڈوگر صاحب چونکہ بہت پسندیدہ رہے ہیں اور ہیں پرویز علاہی صاحب کے ڈوگر صاحب چونکہ بہت پسندیدہ ہیں عمران خان کے اور ڈوگر صاحب اس وقت سے پسندیدہ نہیں ہے کہ بڑے باکمال افسر ہیں ظاہر ہے سی سی پیو ایک شہر کا کیا کر سکتا ہوگا اس کی اپنے گریڈ سے زیادہ کیا کانٹیبیشن ہوگی قومی ترقی کے اندر یا قومی معاملات کے اندر یہ نہیں ہے کہ سی سی پیو جو ہے وہ کام برا کرتے ہیں لیکن اپنے شہر سے آگے کی ذمہ داری ہیں ان کی نہیں ہوتی تو وہ کیا کر پاتے ہوں گے ظاہر ہے اترا ہی کر پاتے ہوں گے جتنی ان کی ڈیوٹی ڈیوٹی ڈیوان کرتی ہے لیکن چونکہ لاہور کے اندر زمان پارک ہے لاہور کے اندر آج کل پرویز الائی صاحب کا اثر اور سوخ موجود ہے لہٰذا ان دونوں کے پیش نظر ڈوگر صاحب کی اہمیت جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرتی ہے پھر یہ بھی ذہن میں رکھے کہ ڈوگر صاحب کے کیس کو ٹیسٹ کیس بنا کر اس تمام معاملے کو الیکشنز نوے دن میں ہونے نہ ہونے کے معاملے میں کنورٹ کر دیا گیا جو آبزرویشنز آئی ہیں کورٹ کی جانب سے لگتا یہ تھا کہ ڈوگر صاحب جو ہیں وہ قومی انتخابات کے کروانے یا نہ کروانے کے قلیدی فیصلے یا اس کے اوپر کوٹ کا مائن جاننے کے لیے ایک سب سے بڑا پلیٹ فارم بن گئے ہیں تو کیس ڈوگر صاحب کی موطلی یا رین سٹیٹمنٹ کا تھا بن گیا وہ انتخابات کروانے یا نہ کروانے کے معاملے پر چیف الیکشن کمیشنر کو طلب کیا گیا اس کے بعد آج سیکٹری الیکشن کمیشنر کو بلایا گیا ان کو بتایا گیا کہ زیادہ وہ قورٹ کے اندر بولے نہیں کیونکہ یہ جورت نہیں کر سکتے جب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے بنیادی قانون کا پتہ ہے تو اس کے اوپر یہ ان کو بتایا گیا کہ بنیادی قانون کا پتہ ہونے سے مراج یہ نہیں ہے کہ آپ وکیل بن گئے ہیں تو ان کی ٹھیک ٹھاک قانونی انداز میں ٹھکائی کی گئی اور اس کے بعد ان کو رین سٹیٹ کر دیا گیا اور چیف جسٹس آف پاکستان کو کل جو استعداء کی گئی تھی کہ انہوں نے اس معاملے کا یعنی الیکشن نہ ہونے کا نوٹس لینا ہے نوے دن کے اندر سوہ موٹر نوٹس لینا ہے وہ معاملہ اب دوگر صاحب کی رین سٹیٹمنٹ کے برابر میں آپ کو تازہ تازہ کھلتا ہوا نظر آتا ہے تو دوگر صاحب کی رین سٹیٹمنٹ تو ہو گئی لیکن برابر میں بڑے معاملات بھی کھول دیئے تو دوگر صاحب کی اہمیت سے آپ آنکھ ہٹا نہیں سکتے کیونکہ ان کے ذریعے قوم نے کب انتخابات میں جانا ہے کب انتخابات میں نہیں جانا اب یہ فیصلہ ہونے کو ہے اب دوسرا جو معاملہ ہے جس کی اوپر لوگ ظاہر ہیں سپیکولیٹ کریں گے اس کا تجزیہ کریں گے وہ یہ کہ کل سے جو آڈیو لیکس سامنے آئی ہیں جس کے اندر چودری پرویز لائی جو ہیں وہ اپنے انتظامی لوگوں کے ذریعے وکیل صاحب کے ذریعے وہ خاص بینچ کے سامنے اپنے خاص قسم کے کیس لگوا رہے ہیں اور اس کے اندر دوگر کا کیس بھی موجود ہے تو آپ دیکھیں کہ جو آڈیو لیک ہے اس کے اندر جو مواد ہے اور جس طریقے سے دوگر کا کیس پروسیڈ ہوا یا انفولڈ ہوا اور جو اس کا نتیجہ نکلا اس کے اندر آپ کو بہت بڑی مماثلت نظر آتی کسی اور ملک کے اندر اگر اس قسم کی آڈیو سامنے آئی ہوتی اور کسی کے اندر ذرا سے بھی قانون کے احترام کی یا اپنے قانونی وقت کو سبھالنے کی اگر کوئی کنسرن ہوتا ان کے ذہن میں تو وہ اس تمام معاملے کو پینڈ کر کے پہلے آڈیو کے اندر جو مواد ہے اس کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے اس کے اوپر سوہ موٹر لیا جاتا ہے پہلے اس کے اوپر جن لوگوں کے بارے میں بات کی جاری ہے ان کو بینچوں سے ہٹایا جاتا ہے وہ خود اپنے آپ کو ان بینچوں سے ہٹا لیتا ہے یہ تمام کام ہوتا ہے کیونکہ بہت اہم آڈیو ہے جس کے اندر پرویز علی صاحب آپ کو باقیادہ ڈیریکشنز دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر بے اتقلفی کا ایک ایسا انداز اپنائے ہوئے ہیں بات چیت کرتے ہوئے کہ جیسے جن صاحب سے وہ بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ بچپر میں کینچے کھیلتے رہے ہیں جب اس قسم کی آڈیو لیک ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد تمام تر توجہ معزز قانونی ذہن رکھنے والوں کی ان معاملات پر ہونی چاہیے جن کے ساتھ عدلیہ کا وقار اور انفرادی عزت جڑی ہوئی ہے لیکن تمام مادتوں کو پس پش ڈال کر اور یہ پیٹین کرتے ہوئے کہ آڈیو تو کوئی اس میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی یہ کیس پھر بھی سنا گیا اور اس کا وہی فیصلہ دی دیا گیا جو کہ آپ کے سامنے ہیں اب اس کے بعد ظاہر ہے مزید تجزیہ کے گنجائش بنتی نہیں ہے حقائق خود آپ کو بتا رہے ہیں آڈیو لیک کا مواد آپ کو خود بتا رہا ہے کہ معاملات کیسے تیہ ہوتے ہیں اور اگر اس کو غلط ثابت کرنا ہے تو ظاہر ہے اس کے پھر فورنزکس کروانی پڑے گی اس کے علاوہ اس کو بادی و نظر میں صحیح ہی جاننا پڑے گا اگرچہ جو سپریم کورٹ بار کے ہیڈ ہیں جن کا نام اور ان کی آواز سنائے دے لیے اس آڈیو کے اندر انہوں نے کہا یہ ڈاکٹرڈ ہے لیکن وہ ان کا بیان ہے حتمی فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو اس کی فورنزکس کروانے پڑے گی تو جب تک یہ نہیں ہوتا تو مفروضہ یہی ہے کہ یہی معاملہ ایسے ہی ہے جیسے آڈیو لیکس کے اندر بتایا گیا اور اس کے بعد جس قسم کے فیصلے ہمارے سامنے آئیں اس نظام کے بارے میں کچھ کومنٹ کرنا ضروری نہیں ہے یہ نظام آپ کو خود بتا رہا ہے کہ وہ کس قسم کے ہمام میں کھڑا ہے اور اس ہمام میں اس نظام کی اور اس نظام کے چلانے والے چند مطبر لوگوں کی کیفیت کیا ہے